بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تھرڈیئر سٹوڈنٹس ایڈی پی سمیسٹر وان آج ہمارا سٹیٹس کا لیکچر نمبر سکس ہے اور ہم لیکچر نمبر فائف میں ایریتمیٹک مین کو ڈسکس کر رہے تھے تو اب بھی ہمارا وہی ٹاپک جو ہے وہ آن ورڈ ہے ایریتمیٹک مین اسے کے ریلیٹر جو ہے وہ میں آپ کو ایک شورٹ میتھرڈ بتانا چاہ رہی تھی شورٹ میتھرڈ فور کلکولیٹنگ ایریتمیٹک مین شورٹ میتھرڈ کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک ایریتمیٹک مین کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ایک ایسا میتھرڈ لے کے آئیں گے کہ جس میں ہماری کلکولیشنز کم ہو جائیں گے کم کیسے ہوں گی کہ ایکس جو ہے کبھی ایکس بڑا ہوتا ہے ایف ساتھ ملٹیپلائے ہوتا ہے گروپ ڈیٹے کے اندر تو ایف ایکس ہمیں جو ہے وہ کافی بڑی چھوٹا کر لیتے ہیں مطلب اتنا کم کر لیتے ہیں کہ وہ ایف کے ساتھ ملٹیپلائے ہو کے وہ کم ہو جاتا ہے اور ہمیں کلکولیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اسی کو ہم کہتے ہیں شورٹ میتھرڈ ہمارا ہم اس شورٹ میتھرڈ کا جو ہے وہ دوسرا نام ہے ہم اس کو چینج آف اوریجن ان سکیل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چینج آف اوریجن ان سکیل کا کیا مطلب ہے کہ اس میں ہم اوریجن چینج کر سکتے ہیں ہم سکیل چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اس کو سٹیپ ڈیویشن میتھرڈ بھی کہتے ہیں تو اوریجن چینج کر سکتے ہیں یا سکیل چینج کر سکتے ہیں تو کیسے میں نے ساتھ آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیا ہے ڈوٹ لگا کے میں نے لکھا ہے اوریجن چینج کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کوئی کانسٹنٹ کو ایڈ کر لیتے ہیں یا سبٹریک کر لیتے ہیں ڈیٹا کی اندر سے ٹھیک ہے جی میں دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ سم کانسٹنٹ ایڈڈ اور سبٹریکٹڈ ٹو دہ ڈیٹا یعنی کہ جو ایکس کی ویلیوز ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی بھی ویلیو کو جمع کر لیتے ہیں یا مائنس کر لیتے ہیں تو وہ ویلیو کونسی ہوتی ہے یہ میں میتھرڈ میں بتاؤں گی ٹھیک ہوگی ابھی آپ یہ جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھیں سکیل کا کیا مطلب ہے چینج آف سکیل سکیل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کانسٹنٹ کو یا کسی ویلیو کو ہم ملٹیپلائے کر لیں یا ڈیوائیڈ کر لیں ٹو دہ ڈیٹا ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایکس جو ہے وہ ٹرانس فارم ہو جاتا ہے یو کی اندر ٹرانس فارم کا کیا مطلب ہے تبدیل ہو جاتا ہے یعنی کہ ایکس ایکس جو ہے وہ یو کی اندر بدل جاتا ہے پھر ہم ایکس نہیں استعمال کرتے پھر ہم یو کو استعمال کرتے ہیں x کی جگہ پہ ٹھیک ہے اب آپ سوچ لیں کہ جہاں جہاں x ہے وہاں وہاں u آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی وہ u کیا ہے u جو ہوتا ہے وہ x minus a over h ہوتا ہے اب a کیا ہے x کا تو پتا ہے آپ کو جو data کی values ہیں وہ x ہے ٹھیک ہو گیا جی تو a کیا ہے وہ کوئی constant ہے جو میں ابھی اوپر بتا رہی تھی کہ جس کو ہم add کرتے ہیں یا subtract کر رہے ہیں data میں سے اور h کیا ہے وہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم multiply کریں گے یا divide کریں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہم a کو minus کریں اور h کو divide کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو x کیا ہو گیا وہ بدل گیا ٹھیک ہے جب origin change ہوا جب scale change ہوا تو x بدل گیا کس کے اندر u کے اندر تو میں نے نیچے dot لگا کے لکھا ہے کہ a کیا ہے وہ some arbitrary point اب arbitrary کیا ہے suppose کیا وہ point سوچا ہوا point کوئی بھی ایسا point جو کہ آپ suppose کر لیں آپ سوچ لیں کہ جی والا point اچھا جی اب وہ data کے اندر ہمیں خود select کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی اور h کیا ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے وہ classes کے دمیان جو وقفہ ہے جو interval ہے وہ h کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ a اور h ہو گیا تو یہ آپ side پہ دیکھیں میں نے آپ کو بقاعدہ وہ plot بنا کے دکھایا ہے کہ x کیسے بدلتا ہے u کے اندر آپ کو data آپ کو دیا ہوتا ہے x بھی دیا ہوتا ہے data کے اندر f بھی دیا ہوتا ہے اب x کیا ہو بن رہا ہے u بن رہا ہے کیسے کہ ہم ہر x کی value میں سے a کو minus کریں گے اور h کو divide کریں گے ٹھیک ہو گیا تو x کس میں بدل گیا u کے اندر بدل گیا ٹھیک ہے تو u اب ہم f کے ساتھ x کو multiply نہیں کریں گے ہم u کو multiply کریں گے بیٹے جب data کوئی value کے اندر کوئی چیز minus ہوتی ہے اور پھر divide ہو جاتی ہے تو بڑی سے بڑی value بھی چھوٹی بن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو u کیا ہوگا وہ بہت چھوٹی یعنی کہ values ہو جائیں گی ٹھیک ہے پھر وہ f کے ساتھ multiply کریں گی نا تو وہ چھوٹی چھوٹی value ہوں گی ہمیں جمع کرنا آسان ہو جائے گا اس کا sum کرنا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمیں arithmetic mean calculate کرنا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو تب ہمارے پاس arithmetic mean کا formula جو ہے جو کہ summation fx over summation f میں نے آپ کو بتایا تھا وہ change بھی ہو جاتا ہے تھوڑا سا بدل جاتا ہے کیوں کیونکہ ظاہرہ جب ہمارے پاس method بدلے گا تو formula میں بھی تھوڑی سی changing آئے گی ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس arithmetic mean کیا ہے وہ ہے x bar is equal to a plus summation f u over n n کیا ہے n میں نے لکھ دیا ہے کہ summation f ہے آپ یہاں پہ summation f بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو multiply by h ٹھیک ہے یعنی کہ h multiply ہوگا اور a اس میں جمع ہوگا ٹھیک ہو گیا جی لیکن آپ کے پاس پہلے کیا تھا summation f x over n یعنی کہ summation f ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس پہلے فارمولا تھا لیکن اس method کے بعد a اس میں جمع ہو گیا h multiply ہو گیا یا پھر ہم نیچے دیکھیں میں ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں a plus h u bar u bar میں نے side پہ لکھ دیا ہے کہ میں نے f u over n جو summation ہے نا اس کو میں نے u bar بھی ہم کہہ دیا جیسے بھی ٹھیک ہے جی تو یہ فارمولا ہم لگا کے ہم arithmetic mean کو calculate کریں گے اب آپ یہ example دیکھیں 3.5 یہ book کے اندر ہی ہے جو میں نے آپ کو book بتائی ہے اس book کے اندر 61 page پہ آپ جائیں تو یہ آپ کو مل جائے گی اب آپ کو سمجھانا ہے تو یہ کی ہوئی example ہے کہ یہ weights دیئے ہوئے جی آپ کے پاس classes میں دیئے ہوئے ہیں frequency دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے a select کرنا ہے اور h آپ کو کیا بتائے گا classes کے دمیان difference بتائے گا کتنا وقفہ ہے ٹھیک ہے ہمارا 65 سے لے کر 85 تک دیکھیں پہلی class کی lower boundary کیا ہے وہ ہے 65 اور دوسری class کی lower boundary کیا ہے وہ 85 تو ہم کیسے پتا کرتے ہیں کہ 85 اور 65 کے دمیان کیا difference ہے تو یہ 20 کا difference ہے تو h تو decide ہو گیا یہ 20 ہے ٹھیک ہو گیا جی اب بات آگئی a کی a کیسے decide ہوگا سب سے پہلے تو ہم mid points دیکھیں second column میں mid points ہم find out کر لیں گے x ہم کر لے لیں گے ہم دیکھیں گے frequency میں maximum frequency کونسی ہے اس maximum frequency کے سامنے والی x کی value کو ہم a consider کر لیں گے سمجھ آ رہی ہے میں دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ a کیسے pick کریں گے ہم frequency کے column کو دیکھیں گے اس میں جو maximum frequency ہوگی جیسے یہاں پہ 17 ہے اس کے سامنے x کی value کیا ہے 114.5 ہم 114.5 کو a consider کر کے ہم u بنائیں گے u کیسے بنائیں گے کہ ہر x میں سے 114.5 کو minus کریں گے اور 20 پہ divide کریں گے تو یہ آپ کا u کا column جو ہے وہ آپ کا بن جائے گا آپ لوگ calculators پکڑیں calculate کریں اور دیکھیں یہ u بن رہا ہے آپ کا پھر آپ اس ہر u کو آپ نے اب ہم fx جیسے find out کرتے تھے اسی طرح f u find out کرنا ہے تو آپ f کے ساتھ u کو کریں multiply اور یہ آپ کے پاس last والا column بن جائے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہمارے پاس کیونکہ اس کا summation چاہیے اسی طرح f کا summation چاہیے n کے لئے summation f کے لئے تو یہ ہمارے پاس فاربولہ میں نے لکھ دیا ہے نیچے x bar is equal to a plus u bar u bar آپ کو پتہ summation f u over n ہے تو آپ summation f u لکھیں نیچے n یعنی کہ آپ frequency کا total وہ لکھیں اور plus کر دیں a کو 114.5 بعد 8 آئے گا اس کے بعد آپ کو 114.5 کو جمع کرنا ہے اور آپ کے پاس arithmetic mean calculate ہو جائے گا بیٹا آپ لوگوں نے دیکھا x کتنا بڑا تھا دیکھیں وہ 74.5 94.5 کتنے بڑے بڑے digit ہیں اور u دیکھیں آپ کتنا چھوٹا ہے minus 2 minus 1 0 1 2 3 دیکھیں کتنا چھوٹا f کے ساتھ ہے x بڑا ہے اور آپ calculate کرنا آپ کو تھوڑا سا مشکل زیادہ ہے برڈن ہے تو وہاں پہ شارٹ کٹ method لگائیں وہاں پہ u بنائیں وہاں پہ arithmetic mean calculate کر لیں گے تو یہ ایک دوسرا method ہے arithmetic mean کو calculate کرنے کا جب آپ کے پاس calculations سے زیادہ ہوں اسی طرح یہ ایک اور example ہے یہ بھی میں نے یہاں ڈال دی ہے تاکہ آپ لوگ کو پتا چلے کہ interval ہمیشہ ہ 20 کا یا digit نہیں ہوتا 1 کا بھی ہو سکتا interval 4.5 اور 3.5 کے دمیان 1 کا interval ہے 1 تو h آپ کا ختم ہو گیا صرف آپ کے پاس a رہا اور summation f u by n آپ یہ دیکھیں a کیا select کیا ہے frequency میں لیکھیں آپ 19 سب سے maximum frequency ہے اس کے سامنے والا x 8.95 آپ نے a کیا رکھا 8.95 اور نیچے h 1 ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہر x میں 8.95 کو minus کر کے یہاں لکھ لینا ہے اور x کتنے بڑے بڑے ہیں اور u کو دیکھیں آپ کتنے چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے values دیکھیں کتنی چھوٹی ہیں f کو u سے multiply کریں اور آپ کے پاس mean calculate ہو گیا یہ کچھ آپ کے پاس میں نے next assignments دی ہیں assignment آپ بنائیں گی تو آپ سمجھیں گی آپ کو صحیح طرح سے سمجھ جائے گی یہ frequencies ہیں یہ آپ کلاس ہیں آپ اس کا mean نکال لیں گی مجھے نکال کے دکھائیں گی یہ آپ shortcut matter اس پر لگائیں گی تو آپ calculation کم ہوں گی ٹھیک ہے جی ویسے آپ دوسرے طریقے سے بھی میں نے mean calculate کا بتائے اس طریقے سے بھی arithmetic mean calculate کر سکتے ہیں اس میں 3.45 کا بی part ہے اس کا mean مجھے calculate کر کے دکھانا ہے 3.46 ہے اس کا بھی بیٹے آپ نے mean calculate کر کے دکھانا ہے اس کے بعد end پہ جو ہمارا arithmetic mean ختم ہو رہا ہے تو end پہ advantages or disadvantages ہم لازمی پڑھ نے advantages کو merits بولتے ہیں اور disadvantages کو de merits بولتے تو merits کیا ہیں یعنی advantages کہ it is rigoriously defined by mathematical formula defined mathematical formula ہے اسے ہم اس کو express کر سکتے ہیں define کر سکتے ہیں it is based on all observations is the data ٹھیک ہے جی آپ کو پتا ہے جی ساری observation data کی اس میں استعمال ہوتی ہیں سب کو جمع کر کے ہم total number of observation پر divide کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو گیا point it is easy to calculate and simple to comprehend ٹھیک ہے جی ہمیں پتا ہے جی آسان ہے اس کو calculate کرنا اور سمجھ بھی بہت آسان ہے it is determined for almost every kind of data ٹھیک ہے جی ہر طرح کے data پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں it is relatively stable statistic with the fluctuations of sampling that is why it is universally used وہ کہتے ہیں کہ fluctuations of sampling مطلب سامپل کبھی تھوڑا collect ہو گیا کبھی زیادہ ہو گیا کبھی تھوڑی to mathematical treatment amenable کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ مزید mathematical treatment بھی لگا سکتے ہیں اس data کے اندر arithmetic mean کا data ہے جس calculate کرنا ہے تو disadvantage is key it is greatly affected by extreme values in the data effect کیا کر رہا ہے یہ بہت زیادہ effect ہو رہا ہے کس data کے اندر جو بڑی بڑی value مطلب extreme values کے مطلب ہے value data کے اندر آ رہی ہیں 4 5 10 15 20 اور اس میں اگدم سے 1000 کی value آجائے 2000 یعنی 1500 مطلب کچھ ایسی بڑی value آجائے جو اس data سے match نہ کر رہی ہو تو پھر کیا ہوتا یہ disturb ہو جاتا ہے تو یہ اس کا disadvantage اب کبھی کبھی ہمارے پاس ایسی بھی کنکلین جو غلط ہوتی ہے ہائیلی سکیوڈ ڈسٹریبیشن ہائیلی سکیوڈ ڈسٹریبیشن تامین is نوٹ این اپروپری اٹ مئی ایور ایور آج وہ کہتے ہیں ہائیلی سکیوڈ ہائیلی چیز نہ ہو نورمل ڈیٹا جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکس ٹرین ویلی اس کا بتایا وہ نورمل ڈیٹا نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر تو اس میں پھر یہ گڑھ بڑھ کر دیتا ہے اپروپری اٹ نہیں رہتا اس کے بعد افدہ گروپ ڈیٹا اوپن اینڈ کلاس مین can not be calculated without assuming the limits اوپن اینڈ کا کیا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اینڈ نہ ہمیں نظر آ رہا اس کا کوئی اینڈ آپ کہہ لیں کہ اس کلاس کا کوئی اینڈ نہ ہو انفینیٹی ہو جائے تو وہاں پہ ہمارا مین calculate نہیں ہو سکتا جب تک ہم وہاں پہ کچھ limits نہ لگا دیں کوئی value نہ assume کر لیں کہ یہاں تک یہ کچھ disadvantages ہیں کچھ disadvantages ہیں آپ لوگ کے پاس book ہے تو آپ لوگ اس کے اندر لکھے ہوئے اگر نہیں ہیں تو آپ یہاں سے آپ copy کر لیں انشاءاللہ ہم نیا اپنا ایوریج سٹارٹ کریں ایرثمیٹک مین یہاں ہماری موسیقی